آپ سب کو ادنان ہم اکتہ سے اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ٹوٹلی انٹیری ڈیزائننگ کی کچھ تصفیدیں لے کے آئے ہیں جو ہم نے سائیڈ پر کام کیا ہوئے دیکھیں ایک وال کے پر ہم نے میرر کا کام کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ ایک ہش پپی کی شوپ ہے جس کی بیک وال کے اوپر ہم نے پیور لیدر کے اوپر ان کی انٹیری کا ڈیزائننگ کی ہوئی ہے پیور لیدر کے اندر اوپر ان کا لوگو بھی بنا ہوا ہے ساتھ پینٹشنڈ کا کام ہے یہ ان کی دوسری سائیڈ ہے جہاں پر ان کے شوز پر ایکا ڈسپلی ہے یہ بہنچ آ رہا ہے آپ اچھے ریک دیکھ رہے ہیں اور سینٹر میں یہ آپ کو ڈھولکی نمائے ڈسپلی نظر آ رہا ہے جہاں پر انہوں نے شوز رکھی ہمیں اور یہ بھی ٹوٹل سارا پیور لیدر کے اندر ہے ابھی دیکھیں یہ ہم نے شوپ کی تھی گارمنٹس کی امپوریم مال میں تو یہ وہاں کی کچھ پکچرز ہیں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے انٹیریز کی جس پر ہم نے کہا ہے یہ کیل وڈ میں کام کیا ہے اساتھ ایم ایس یوز گوا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ہنگ کیا ہوا ہے چھت کے ساتھ تو یہ دیکھیں وہی شیلف جو ہیں بعد میں سیٹنگ کے بعد ان کی ڈسپلی کے بعد شیلٹس ہنگ ہوئی ہیں سامنے ٹرائے روم آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سے ہم نے ان کو رسیوں کے ساتھ چھت سے ہنگ کیا ہوا ہے دو دو شیلفوں کو تو اس سے ہم نے انٹیریز کا کام کیا ہوا ہے یہ دیکھیں دوسرا اس کا اینگل جہا ہے جہاں پہ آپ کو ان کا کیش کاؤنٹر بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو ایک سیٹ کا کورنر پورا ویو نظر آ رہا ہے جہاں پہ پیچھے ایک کیبنٹ ہے جہاں پہ بھی انہیں اپنے فیبریو کرے رہا ڈسپلی کی ہوئے ہیں اب یہ کلوز اپ کر کے آپ کو ان کا کاؤنٹر دکھا رہے ہیں جس میں ہم نے ایم ایس یوز کیا ہوا ہے ساتھ ہم نے کیل وڈ جوز کی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے نیچرل پولیش میں بلکل ڈیڈی کیا ہے اور ساتھ ان کی پیچھے ڈسپلی وغیرہ بھی ہے اور اس کے دوسری کورنر پہ بھی ہم نے کافی چیز اٹیج کی ہوئی ہے دیکھیں اب یہ ایک اور ڈسپلی ہنگنگ آگئی ہے یہ ایم ایس میں ہے یہاں پہ ہنگنگ کی ہوئی ہے آپ کو دونوں سائٹ پہ جو ہرٹس نظر آ رہی ہیں ایک ٹرائی روم ہے اور ایک ان کا سٹو روم ہے جہاں پہ اپنا سٹاک جو ہے اپنا کرد رکھتے ہیں دیکھیں ایک انگل جی بھی ہے جو آپ کو رائٹ شائر پہ یہ ایک بوکس نظر آ رہا ہے کمرہ نظر آ رہا ہے یہ ان کا ٹرائی روم ہے سیم ایسی سائٹ پہ بھی ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو ایسے سٹورج کے لیے یوز کیا ہوا ہے یہ ہم نے ایک کمرشیل آفیس ہے وہاں کے لیے انٹیری کا کام سار فنیچر کا بھی کیا تھا لیکن آپ کو میں اس وقت انٹیری کی کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں یہ جو ہماری وال بنی ہوئی ہے پارٹیشن کی ہے یہ ہم نے کیکر وڈ میں کی ہے اس کو فلوٹ سے لے کے چھت تک ہم نے ہینگ کیا دیکھیں دوسری سائٹ سے اس کا یہ ڈسپلی ہے وہ بڑی وال تھی ہے چھوٹی وال ساتھ ہم نے دیوار کے اندر گیپ ہے وہاں میں فلوٹنگ شیلف کی ہوئی ہیں اس کے اپر کوئی بھی چیز ڈسپلی کرنے کے لیے تو آگے جو پچھر آ رہی ہے یہ ہماری پوری محال میں آرکیڈین کیفے ہے یہ اس کی چھت کا دیکھیں انٹیریے کا کام کیا ہوا ہے یہاں کا فنیچر کا بھی کیا لیکن اس مووی میں صرف اور صرف میں آپ کے لیے انٹیریے کے کام کی جھلکیاں لے کر آئے ہیں دیکھیں سائٹ پہ بھی ایم ایس کا کام ہے یہ دیکھیں بیک پہ ہم نے شیٹس لگائی ہوئی ہیں شیٹس کے بیک سائٹ پہ ہم نے لائٹنگ دیوئی ہے جب یہ آن ہو رہی ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس کا ویو بالکل ماربل کی طرح لکتے رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے کاؤنٹر کے سائٹ پہ ہم نے ڈسپلی دیا ہوا یہاں پہ بھی ہم نے یہ شیٹس لگائی ہوئی ہیں یہ شیٹس پہلے سے سستی سے بہت مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کے مختلف کلرز میں آتی ہیں اور آپ کی کہ اس کے پیچھے لائٹس بھی آپ ڈیفرنٹ کلری کر سکتے ہیں وائٹ یالو گرین کوئی بھی اب یہ دوسرے آرہی ہے دیکھیں ہم نے پیچھے شیٹس لگا کے اس کے اوپر ایم ایس کے پائپ کو زگزا کر کے ڈیزینی کی گئی ہے اور یہ جو آپ کو آگے لیمپ نظر آرہے ہیں یہ ہم نے اس کو اس کے چھت کے ساتھ نا اس کو ہنگ کیا ہے یہ دیکھیں اس کے یہ کلوزر پکچر ہے یہ دیکھیں کتنی شیٹس کلیر آپ کو یہاں پہ نظر آنے اس کا ایسا ویو ہے جیسے بلکل پیوڑ چمک تو وہ ماربل لگایا ہوئا ہے اور اس کے لک بھی بلکل سیو اور یہ کافی ڈیزین میں و کافی کلرز میں مارکٹ میں اویلیبل بھی ہے اور دیکھیں یہ ہنگنگ لائٹ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ اسی اوفیس کی دوسری پکچرز ہیں دوسرے انگل سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پارٹیشن کی ہوئی ہے اوپن ایریے کو ہم نے کور کر دیا تاکہ سی تھروں بھی نظر آئے اور یہ اس کا ڈیزیننگ بھی ہو جائے ساتھ فلوٹنگ شیلف ہے پہلے آپ کو دوسرے انگل لگایا تھا یہ دیکھیں دوبارہ پھر وہ ہی مکس اپ کر کے ہم نے پکچرز کی ہوئی ہیں تو یہ بھی ہنگنگ آپ کو ایک بار پہلے بھی آ چکی ہے آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اس کو کیسے منیج کیا اور کس طرح کیا ہوا یہ دیکھیں یہ ہمارے جب ابھی ورکنگ چل رہی تھی یہ کچھ پکچرز سب کی ہیں کیونکہ ہمارے طرح کی سٹیج کے اوپرنگ کی پکچر لیتے ہیں تاکہ کلائنٹ کو اور اپنے ویورز کو دکھانے میں آسانی ہو ابھی دیکھیں یہ جو ہش پپی کی شوپ تھی یہ اس کا ڈسپلی کا جو ہے یہ دوسری سائیڈ ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو ہر اینگل سے کیسے کیا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں ایزی ہو شیلفیں ہیں اس میں سب کچھ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ساری شیلفنگ کی ہوئی ہے ساری ایم ڈی ایف میں کر کے ساتھ ایم ایس ہے اور ہم نے اس کو اس کے اوپر ڈی کو پینٹ جو کہ جو آپ کو اس کو ٹیبل ڈسپلی کے نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں ڈی کو پینٹ میں یہ کچھ ہمارا پردوں کا کام بھی ہے ساتھ یہ بھی انٹیریر میں ہی شامل ہوتا ہے یہ دیکھے پیچھے ہم نے نیٹکک ہے سی تھروں کٹن کی ہوئے ہیں آگے فرنٹ ہے اس کو ہم بند کر کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کہ اس کو بند کرنے کے بعد اگر آپ کو دین کے ٹائم روشنی تنگ کریں آپ نے رات کے سونا ہے تو آپ پردے آگے کر دیں دین کے ٹائم جب آپ کو ہلکی سی روشنی چاہیے ہو تو یہ فرنٹ والے کٹن آپ سائٹ پر کر دیں تاکہ آپ کو پیچھے سے روشنی بھی اور سی تھروں بھی ہو آپ کا کام یہ ہم نے ایک ڈیفینس میں نیچے جو ان کا ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم جہاں لگتا ہے منی تھیٹر ہے وہاں کی والس کے اوپر فوم لگا کے فیبریکیشن کی تھی اور انتر لائٹنگ دیئے ہیں اور اس کو ہم نے چھپایا ہوگا لائٹ بلنگ ہوتی نظر آئے لائٹ نظر آئے دیکھیں چھت کے اوپر بھی ایسی ہم نے فیبریکیشن کی ہوئی ہے فوم لگا کے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پر ساؤنڈ چلتا ہے آواز وہاں پر نہ گونجے کیونکہ جو فوم لگا ہوتا ہے آواز کو کیچھ کر لیتا ہے تو ساؤنڈ کو پھٹنے نہیں دیتا یہ ہماری دوسرا اینگل آگیا یہ آپ کی تھرڈ اینگل کیا آپ کو سیرے دکھا رہا دیکھیں چھت سے لے کے سائٹ تک یہاں پہ بندہ کھڑا ہوا یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا پروڈیکٹر لگانا تھا تاکہ رام سے تیس سے پینتیس لوگ بیٹھ کے اس کو ازلی دیکھ سکیں یہ دیکھیں جو سر سے فرس پہ میں نے آپ کو ڈسپلی دکھایا تھا یہ وہاں کی دوسری اینگل کی پکچر یہ وال کے اوپر جتنا بھی کام ہوا یہ ایم ڈی ایف میں ہوئی سیمٹ میں نے یہ ایم ڈی ایف کو ہم نے پینٹ کیا ہوا ہے یہ دوسرا سلائدن ڈور ہے اس کے اور اس کو کچھ کیبنٹس ہیں اور کچھ ڈسپلی ہے اس پہ یہ سارا کام ایم ڈی ایف میں کر کے آگے وائٹ کلر میں ہم نے ڈی کو پینٹ کیا ہوا ہے اس پر کلائن ریکوائرمنٹ اب دکھیں جب وال دوار کے اوپر والس لگاتے ہیں پینلس لگاتے ہیں یہ بھی ہمارا انٹیئر میں کام آتا ہے پہلے پیچھے دیکھیں آپ کو نظر آرہ رہا چیر آپ کو نظر آرہی ہیں ریلیکسنگ چیر اوپر یہ سارا یہ فیبریکیشن اور لائٹنگ میں کام کیا ہوا ہے اب یہ کیفے آرہا ہے یہ ہم نے اس کے چھت کے اوپر دیکھیں بالکل لوگ سیلنگ کرتے ہیں ہم نے اس کو ووٹ کے اندر سیلنگ کی ہوئی ہے جو سینٹر پہلے اس کو ڈاؤن کیا ہے اندر چھوٹے پہلے لگوائے ہیں اس پر ڈرائن کیونکہ یہ آرکیٹیکٹ سارے ڈیزائن دیتے ہیں دیکھیں بلائنڈ بھی آتے ہیں یہ ہمارا جو ٹانچپ میں ٹھیٹر ایم ایکس وہاں کی جو وینڈوز ہیں اس کے آگے ہم نے بڑی بڑی چھوٹی ہے بہت بڑی بلائنڈ ہے ابھی دیکھیں چھت کا کام جو ہم نے کیا ہوا ہے ایم ڈی ایف کو ہم نے پولیش والے میں کیا ہوا ہے ایم ڈی ایف ہیشم میں اس کے پلرس بنائے ہیں سینٹر میں ہم نے بریگری سٹرائپ سینٹر میں ہم نے پینٹ کیا جو آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں وال پیپر کا کام بھی انٹیری میں ہی شامل ہوتا ہے یہ ایک آفیس کا روم ہے میٹنگ روم یہ وہاں پہ ہم نے ایز ایون کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو سیمبل پاس کرتے ہیں وال پیپر ہم نے چاروں سیڈوں پہ دوار کے اوپر لگایا ہوا ہے اب دیکھیں یہ بڑا انترسٹنگ کام ہے جو ہم نے اسلامباد میں کیا تھا یہ چھت کے اوپر ہم نے دو ستر کا جو ایم ڈی ایف ہوتا ہے پولیش والا اس کو ایک دوسرے کے اوپر ویو کر کے وہ ہم نے لگایا ہے پولیش کے ساتھ یہ اسی ہی کیفے کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ تھیٹر بنایا ہے جہاں پہ لوگ آکے میچز وغیرہ جب ہوتے ہیں پاکسین انڈیا کے کچھ بلٹکا وغیرہ وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ سارا انٹیریر کا کام ہوگا ہے جہاں کچھ سائٹ پہ سائٹ نظر آ رہے ہیں ساری فیبریکیشن اور لائٹ ہے یہ بھی اسی ہی کیفے کا پارٹ ہے جہاں پہ لوگ کھاتے ہیں بیٹھ کے اور ساتھ اپنا گیمنگ بھی کرتے ہیں دیکھیں وال کے اوپر ہم نے پیڈنگ کی ہوئی ہے تو یہ بھی انٹیریر کاک میں شامل ہوتا ہے اور انہی کے ہی دور ہیں یہ دور کی اندر دیکھیں یہ ہم نے دور کے اوپر وودن دور کے اوپر ایک لائدہ سے پینل کولٹنگ کر کے اس کے اوپر پیش کیا ہے تاکہ جب یہ بند ہو اس کی لائدہ سے ہی لیکنے یہ سارے انٹیریر کے آئیڈیاز یہ آرکیٹیکچر فائنل کرتے ہیں یہ ان کے جو کیچن ہے کیفے کا جہاں پہ کیچن پہ چیزیں بنا کے سروے کی جاتی ہیں اس کے بھی جب کوئی پرپل کا لگا یہ نظر آ رہا ہے یہ بھی سارا ایم ڈی ایف کے پر فوم لگا کر ہم نے کولٹنگ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ چھت پہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا زگزگ ویر ہم نے لکڑی کو کیا ہوا ہے یہ اس کا دوسرا انگل ہے آپ کو ہر انگل دکھانے کے مقصد تک آ کے آپ کو آئیڈیا ہو کہ کام کیسے اور کس نویت کا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کے بھی کریں گے آپ کو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتے رہیں گے اب یہ دیکھیں ایک اور یہ ڈیزائن ہے یہاں پہ لکڑی کے ساتھ چھت کے اوپر ہم نے پینٹ کرنے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے جو وائیڈ نظر آ رہا ہے اس کا پروسیس ہے کہ اس کو ہم نے پہلے ٹیپنگ کرنی ہوتی ہے جو جو میں ڈیزائن چاہیے تھا پینٹ پھینک کے بعد میں ہم نے اس ٹیک اور تارنوں تا بھی نیچے سے ڈیزائن نہیں نکلاتی ہے اب یہ دیکھیں ایک وال کی ڈیزائن یہ بھی ہے یہ بھی ایم ڈی ایف کے اوپر ہم نے اس کو سینٹر میں گیپ دیا اور لائٹ پیچھے سے دکھائیں لائٹ بلنک ہوگی اس کی روشن نکلے گی لیکن لائٹ نظر نہیں آئے گی اب دیکھیں یہ بھی وال کے اوپر ہم نے پینٹ جو گری نظر آ رہا ہے یہ پینٹ ہے اور جو آپ کو یہ ریڈی سا محرون نظر آ رہا ہے یہ سارا فیبریکیشن ہے یہ بھی جو ان کا ہوم تھیٹر ہے یہ اس کی وال کے سیمپل سی سائیڈ ہے اور ایک یہ دیکھیں اب یہ پینل ہے یہ چھت پہ بھی ڈیزائننگ ہے فرنٹ پہ بھی ہو رہی ہے اس کی پینلنگ فوم کے ساتھ تو انشاءاللہ ان فیچر بھی آپ کے لیے بیشمار ڈیزائن لے کے آتا رہوں گا تو اس کیلئے ضروری آ کے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور سب دوستوں کو بھی بتائیں تو انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ